براہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا ترجمان کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور علا سطح کا وفد ہوگا ایرانی وفد میں وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر آلہ حکام کے علاوہ ایک بڑا ادارتی وفد بھی شامل ہوگا آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورے کا دوران صدر ابراہیم رئیسی صدر اور وزیر آزم پاکستان سے اہم ملاقاتیں کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسیملی سے بھی ملاقات کریں گے آپ کو اب تک کی ایک بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کریں گے اور صوبائی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے ملاقاتوں میں پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور پر تبادلائے خیال کیا جائے گا دو طرف ملاقاتوں میں تجارت رابطے توانائی زراعت سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی جائے گی عوام سے عوام کی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا وسیع ایجنٹ آشامل ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشترکہ خطن سینیمنٹ نے کے لیے دو طرفہ تعاون پر بھی بات چیت ہوگی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کر سکتا ہے آپ کو اب تک کی ایک بڑی اور اہم قبر سے آگہ کر رہے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائیس سے چوبیس اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے اس حوالے سے نمائندہ کپیٹل جی وی انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی انس تفصیلات سے آگہ کیجئے گا یہ شکریہ بالکل ایران کی صدر ابراہیم رئیسی بائیس سے چوبیس اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے آپ نے کرٹن ریزر کی اشارت کر دی ہے اور انہوں نے بتایا کہ عام انتخابات کے بعد کسی بھی سر براہن مملکت کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا ایرانی صدر کے حمراہ ان کی اہلی اور ایک عالی سطحی وقت بھی ہوگا ایرانی وقت میں وزیر خارج اور کابینہ کے دیگر ارکان عالی حکام کے علاوہ بڑا تجارتی وقت بھی شامل ہے دورے کے دوران صدر رئیسی پاکستانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے اہم ملقاتیں کریں گے ایرانی صدر چیئر بن سینٹ اور قومی اسیملی سے بھی ملقاتیں کریں گے ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے وہ صبائی قیادت سے ملقاتیں کریں گے ان ملقاتوں میں پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے مطالق تا امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دو طرف ملقاتوں میں تجارت رابطے دوانائی زراد سے مطالق امور پر باتچیت کی جائے گی ترجمان دفتر خرزنہ کا بتانا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ عوام سے عوام رابطوں میں ایک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا جو ہے وہ وسیع ایجنڈا شامل ہے علاقہ اور عالمی پیششافت اور درشتگلگی کے مشرقہ خطرے سے نمٹنے کے لئے دو طرفہ تعاون تعلقات باتچیت ہوگی پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ ثقافت اور مذہب میں جڑے مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں یعنی صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستقم کرنے کا ایک اہم موقع فرام کرتا ہے ترجمان دفتر خالجہ کا کہنا ہے یہ بتانا لازمی ہے کہ دو ہزار سترہ کے بعد کسی ایرانی صدر کا یہ پہلی مرتبہ دورہ پاکستان ہوگا جی انس یہ بتائیے گا کہ ایران پاکستان گیس پائپلائن کی حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہونے کی امید ہے آپ کے خیال میں جی بالکل پاکستان ایران گیس پائپلائن کے حوالے سے جو ہے وہ باتچیت کی رہے گی پیٹرولیم منسٹری نے اس حوالے سے ایک بڑی جامع بریفنگ تیار دی ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ اس دورے میں ایران پاکستان گیس پائپلائن کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی تعمیر ہے اس حوالے سے کوئی میجر ایران پاکستان گیس پائپلائن کی آداش ہے اس کے اوپر بھی جزت کیا جاتا ہے یہ انس ملک نمائندہ خصوصی خارجامور ہمیں آگاہ کر رہے تھے تفصیلات سے آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ